بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ایک بڑا نا ینگ سے ایک لڑکے کی تصویر لگی ہو تھی تو میں نے پوچھا کہ یہ ساتھ ٹیم ممبر ہے میں نے پوچھا کہ یار یہ لڑکا جو ہے اس کے کیا نام ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ پتہ نہیں کوئی کرکٹر ہے اور نام اب نہیں میں لیتا آپ کو بتایا پھر بڑے مسائل بن جاتے ہیں تو میں نے کہا یار یہ ہوسنگ سوسائٹی بیچنا چاہ رہے ہیں یا اس کرکٹر پرموشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہوسنگ سوسائٹی کا نام اس وقت راول فنڈی اسلام آباد میں آپ کو بتایا پچھلے چار پانچ سال کے اندر بہت بڑے بڑے نئے نئے ہوسنگ پریجیکٹس آئے بوکنگ شوکنگ اور آگے پیس چل دیا ہر ہوسنگ پریجیکٹ کی بڑی ایک نا ان کی وش ہوتی تھی اور بڑی وہ کوشش کر کے کسی نہ کسی کرکٹر کو کسی نہ کسی ایکٹر کو جو پاکستان کی بڑی مارڈل ہیں ان کو وہ ہائر کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی کہ یہ برینڈ ایمبیسٹر بن جائے اور یہ برینڈ ایمبیسٹر جو ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہماری چیزیں جو ہے خرید کریں گے بوکنگ بغیرہ کروائیں گے تو میں بڑا ایران ہوتا تھا کہ بھائی اتنے لوگ بھی اس وقت دنیا کے اندر ہیں جن کو نالج نہیں ہے کہ بھائی جو برینڈ ایمبیسٹر ہوتا ہے اس نے پریجیکٹ نہیں سیل کرنا ہوتا جو منیجمنٹ ہوتی ہے جو ہاسنگ پریجیکٹ کے مالک ہوتے ہیں انہوں نے ساری ٹھائی چیزیں کرنی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ دکھا کھا بھی جاتی ہیں سچی بات ہے تو آپ یقین کریں میں نائنٹی پرسنٹ شور ہوں کہ جو برینڈ ایمبیسٹر ہوتے ہیں نا ان کو اس ہاسنگ پریجیکٹ کی الف میں بھی نہیں پتا ہوتی ان کو لوکیشن کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جس ہاسنگ پریجیکٹ کی منیجمنٹ نے ہمیں اپنا برینڈ ایمبیسٹر بنایا ہے اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے یہ صرف اور صرف دیکھتے ہیں جی آپ نے پیسے اس وقت کرکٹر جو ہیں وہ سب سے بڑی موجیں جو ہیں کرکٹر کی لگی ہوئی ہیں اس کے بعد جو ایکٹر ہیں آپ کے ہیرو ہیروین ہیں یہ فلموں کے ڈراموں کے ان کی بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ پے کرتے ہیں یہ منتلی پے کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ سلانہ پے کرتے ہیں کچھ ایونٹ کے ساب سے پے کرتے ہیں کہ بھائی آپ جتنے ایونٹ میں ہمارے جتنے ایونٹ کے اندر آپ آو گے اسے ساب سے پے کریں گے ٹک ٹاکر جو ہیں ان کی بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں یہ لاسٹ ایم بھی میں ایک اسلامباد کے اندر ایک فائیو سٹار ہوتل بن رہا ہے تو اس کی ایک چھوٹا سا انہوں نے گیٹ ٹو گیتر رکھا ہو تو میں ادھر گیا تو وہاں پہ آپ یقین کریں ٹوٹل اگر ایک سو بندہ تھا تو ایک سو میں سے اسی جو ہے وہ یہ بڑے بڑے ٹک ٹاکر وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور میں نے کہا بھائی آپ ایک برینڈ بنا رہے ہو اور برینڈ بیچنا ہم ڈیلر بھائیوں نے ہے ہم جو مارکیٹنگ کمپنی ہیں انہوں نے بیچنا ہے ٹک ٹاکروں کا کیا کام ہے انہوں نے نہ تو بیچنا ہے نہ پرموشن کرنی ہے تو آپ یقین کریں یہ لوگ ٹک ٹاکروں کو بھی پیسے دیتے ہیں کرکٹرز کو بھی پیسے دیتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں سادہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لئے تو خدا رہا آپ ان چیزوں کے اوپر نہ جائیں نہ ٹک ٹاکر کی بات کے اوپر جائیں نہ کرکٹرز کی بات کے اوپر جائیں نہ یہ جو ایکٹر ہیں ان لوگوں کی باتیں کے اوپر جائیں نہ یہ بڑی بڑی جو کمرشل بنی ہوتی ہیں ان کی طرف جائیں بھائی سیدھا سیدھا ایک کسی اچھی مارکیٹنگ کمپنی جس کے پاس ایکسپیرینس ہو جو آپ کا اعتماد والا بندہ ہو اس سے انفارمیشن لیں ایک اور ریال سٹیٹ ایڈوائزر سے مشورہ لیں ایک اور ریال سٹیٹ ایڈوائزر سے مشورہ لیں چار پانچ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد خود جا کے سائٹ وزٹ کریں خود نہیں جا سکتے تو کسی اپنے بھائی کو کسی ریلیٹیو کو کسی اچھا دوست کو بیجیں لیکن دوست یا بھائی بھی اسی کو بیجیں جس کو کچھ نہ کچھ ریال سٹیٹ کا نالج ہو اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کو ریال سٹیٹ کا نالج نہیں ہے اور آپ کہیں جاؤ میرے لیے پراپیٹی خرید کے لیے وہ بھی آپ کو نقصان دے دے گا تو یہ خدا کے لیے ان چیزوں کے اوپر جائیں یہ جو بڑی بڑی ایڈوائزمنٹ یہ چھاری چیزیں ان کے اوپر نہ جائیں اور اچھی اپنے لیے پراپیٹی خرید دیں تاکہ بعد میں جو فیس بک کے اوپر آپ کو کمٹ کرنے پڑتے ہیں کہ جی پراپیٹی اس وقت ساری فراڈ ہے فراڈ ہے نہ ہار آسنگ سوسائٹی والا فراڈ ہے فراڈ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے پاس انفرمیشن پوری نہیں ہوتی جس وجہ سے آپ کے ساتھ فراڈ ہو دیتے ہیں تو موست ویلکم جی ویڈیو کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ نمبر موجود ہے ریال سٹیٹ کی انفرمیشن کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسیز دیں گے بہت بہت شکریہ